ہمارے ساتھ اس وقت تین مشہور پرسینلٹیز کھڑی ہیں سب سے پہلے ہم انٹروڈیوز کرواتے ہیں آدھاکار شان شاہد صاحب کی یہ اہلیہ ہے اور سیکنڈ جو پرسینلٹی ہے اسے آپ کئی بار ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں بہشت ہے آدھاکار شان شاہد کی صاحبزادی اور کوریوگرافر پپو سمرار صاحب ان تمام لوگوں کو ہم کئی بار انٹروڈیوز کرواتے ہیں کئی بار ان کے انٹروڈیوز کر چکے ہیں لیکن آج جو انٹروڈیو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بہشت نے جو سنگنگ انڈسری ہے میوزک انڈسری ہے اس میں قدم رکھ لیا ہے اور صرف قدم نہیں رکھا بلکہ گانا بھی پہلا ریلیز کر دیا ہے اور یہ گانا جو ہے وہ نیشنل سانگ ہے بہشت کی والدہ سے پہلے باتیں کریں گے اس کے بعد ایک سوال پپو سمرار صاحب سے کریں گے اور ریمیننگ جو گفتو ہے وہ بہشت سے کریں گے میڈم پراؤڈ مومنٹ تو کیا کہیں گی آپ کے خواہن ہیں وہ بھی ہمیشہ پیٹری آر ٹرے اپنے کام سے بھی اپنے ٹویٹ سے بھی اور اپنی ایکٹنگ سے بھی تو کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ نیشنل سانگ سے اس نے دبیو کیا نیشنل سانگ سے اپنا سنگنگ کا کریئر شروع کیا ہے اور اچھی امیدوں کے ساتھ اور اچھی دعاوں کے ساتھ ہم نے اس کی راہ پر چھوڑ دیا راہ پر چھوڑ دیا ہے لیکن گھر میں بہشت کیسی ہے بہشت is like any child she's a loving no she's a very loving caring and creative girl شان شاہد صاحب کی زیادہ پیاری بیٹی ہیں یا آپ کی زیادہ پیاری بیٹی ہیں ہماری پہلی بیٹی ہے بیٹی میں باپ زیادہ پیار کرتا ہے باپ بھی کرتا ہے اور پہلی اولاد جو ماں کی بہت ہوتی ہے تو اس لئے ہم دونوں بہت پیار کرتے ہیں اپنے سارے بچوں سے ماشااللہ سا پبو صاحب میڈم عبیدری رہیے گا پبو صاحب آپ بتائیں ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی آپ کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں تو بیٹی کو آپ نے آج میں نے پرفارمنس دیکھی بڑی زبردست آپ نے پرفارمنس ان کی کروائی تو کیسا ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ ایز این آرٹس یہ کیسی ہیں دیکھیں یہ جنیٹکلی اڑنے والے پرندے ہیں ان کے دادا ان کی دادی ان کے والد ان کے تایا یہ خود ان کی ساری فیملی جو ہے وہ پاکستان کے نامور لوگوں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے اگر ان کے دادا کا نام لیا جائے ریائے شاہ صاحب کا تو پھر وہ اپنی دنیا کے ایک نمبر آدمی ہے پھر ان کی دادی کا نام لیا جائے امین نیلو کا تو وہ بھی اپنی دنیا کی ایک خاتون ہے پھر ان کے والد کا نام لیا جائے کہ شان صاحب شان صاحب نے بھی اپنی دنیا کے ایک نمبر آدمی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میری دعاوں کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے اور ان کی محنتوں سے یہ بھی پاکستان بلکہ دنیا کی ایک نمبر لڑکی ہوگی شکریہ آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں وہ آپ نبھائی ہے باقی ہم انٹرویو کرتے ہیں میڈم انہوں نے انٹرویو کیا تھا کہ میں ڈائریکٹر بننے جا رہی ہوں پہلا انٹرویو میں نے ان سے کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک اچھی پڑی لکھی ڈائریکٹر فیلڈ میں آئے گی پھر دوسرا انٹرویو کیا انہوں نے کہا میں ایکٹرس بننے جا رہی ہوں شان صاحب کے ساتھ ہی تو وہ دونوں کام ابھی نہیں ہوئے لیکن سنگنگ کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا اور پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کافی سالوں سے گھر میں ریاز اور سیکھ رہی تھی پر اس کو کیونکہ گھر میں استاد آتے ہیں اور کرتی ہے یہ تو وہ ایک تھا دونوں 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 it was a mix of both and somehow یہ ترانہ آیا ان کے والد صاحب نے یہ لکھا ہے and then ہم نے لکھا آپ کے شان نے لکھا ہے تو we decided why not let her اس نے کہی گایا گنگنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ایکشن سین کو زیادہ پسند کرتی ہے اگر فیلم انڈسٹری میں بھی آئی تو سکرپٹ اچھی ہوئی کام اچھا ہوا کرنے والا ہوا تو ضرور کرے گی کیریئر کو کس طرح لے کر چلنا ہے آپ نے سنگنگ میں زیادہ سمجھ رہی ہے کہ میرے پاس سکوپ ہے یا مجھے یہ فیلڈ آگے لے کر جا سکتی ہے یا جو ایکٹنگ انڈسٹری ہے وہ یعنی کہ فیلم انڈسٹری ہے وہ پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملکس کے اندر اپرچنیٹی بہت ہیں اور بہت سٹرنگت ہیں تو اگر میں سنگنگ میں بھی جانا چاہوں تو اگر اپرچنیٹی ہو تو میں ضرور جاؤں ایکٹنگ میں دریکٹنگ کا سیم ایسا ہے تو ای تینگ میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ آرٹس کے پاس یہ ٹول ہونے چاہیے ہیں دریکشن، ایکٹنگ، آرٹس، ایڈٹنگ، ایڈٹنگ، یہ چیزیں یہ جو ہوتی ہیں سنگنگ، میوزک، رائٹنگ، رائٹنگ، وہ بہت بہت بری ٹول ہیں منently فائس ایڈٹنگندگ سے different talents ہیں جان کے آپ اگر ار out پاس اور اینڈٹرین انہو شود look very strong اپ کی ٹول اینٹیوو ہے مaniu دوی ایڈٹیو کاachts موری یہ جانے ہیٱ میں زڑکی چیزیں یہاں لو یہیڈا اینٹیویوں سے بCheck fo یہ خانوش آئیات ہے اور ہم ایکسپیک کر رہے تھے کہ دیبیو تھا میں آپ کو انٹریو دیتی نظر نہیں آتی تو میں ہمیشہ پیچھے بھی کری ہوتی ہوں اپنی ولاد کے اگر آگے نہیں ہوں میں پیچھے ضرور ہوں آج دیبیو سانگ تھا تو آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے شان صاحب کہا ہے دیکھیں we are very very fortunate let me give you this آہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں سوال نہیں I don't want to skip I just want to explain it to you Bahisht is he is the brand ambassador for a leading tire panther company my husband is a brand ambassador of another leading tire company so that is one of the only reasons he's got conflict of interest conflict of contracts conflict of contracts that's all let's leave our best wishes lastly thank you so much thank you so much best wishes آپ کے لئے thank you amma کے لئے بھی آپ کی بہنوں کے لئے بھی اور آپ کے ابو کے لئے بھی آپ سے بات کریں same here same here ma'am thank you so much اور بہشت اور ان کی جو والدہ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھی آج انہوں نے ڈیبیو کیا ہے singing industry میں اور امید کرتے ہیں کہ اپنی جو family دیگر family members ہیں ان کی طرح بہشت جو ہے وہ اپنی industry میں اپنے جو کام میں مضرور کامیاب ہوں گی اور ملکہ نام روشن کریں گی موسیقی موسیقی